اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم ایک ایسے کو جو سیمپل ایسے اٹیمٹ کیا ہے فاریور گائیڈنس چونکہ اس سے پہلے ہم لیکچرز میں بتا چکے ہیں کہ ایسے لکھنا کیسے ہے اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں اس کی پرنسیپلز کیا ہیں اس کی سٹرکچر کیا ہوتی ہے اب ہم ان تمام ٹیکنیکس کو اور اس تمام گائیڈنس کو اپلائی کر کے ایسے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کیسے لکھا جائے گا تو یہ آوٹلائن سے شروع ہوتا ہے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایسے کی جو رف آوٹلائن ہے وہ آپ نے شروع میں بنا لینی ہے اور نیٹ آوٹلائن کی جگہ آپ نے ایسے کے سٹارٹ میں چھوڑ دینی ہے ایک دو پیجز دو پیجز عام طور پر آپ کو چھوڑنے چاہیے اس کے بعد آپ ایسے لکھنا سٹارٹ کریں گے اور یہ دو پیجز اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا آتا ہے اور آپ اس کو آوٹلائن میں آئیڈ کرتے ہیں تو وہ آپ نیٹ آوٹلائن میں آپ جب آخر میں لکھیں گے تو آپ کے تمام آئیڈیا اس میں انکارپوریٹڈ ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ نیٹ آوٹلائن پہلے بنا لیں اور پھر آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں تو آپ انکارپوریٹی نہ کر پائیں آئیڈیا آپ کی ایسے ہوگی کہ آپ نے انٹرو انٹرو کے صرف انٹرو لکھنا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک دو سینٹنسز ہوتے ہیں جو کہ ٹاپک کے کی ورڈز کو یوز ترکے لکھنے ہوتے ہیں آپ نے اور اس میں آپ نے تمام کرکس دلنا ہوتا ہے پورے ایسے کا یا ایسے کے انٹرو کا ہم نے اس میں چیلنجز کی بات کر دی اور ٹورزم کی بینیفٹس بھی بتا دیئے کہ اس میں یہ بینیفٹس ہوتے ہیں اب ہم نے ان تمام پوائنٹس کو پر بارڈی پر آگراف دانے ہیں بارڈی کی آؤٹلائن کس طرح سے ہوں گی ہم نے چھے کے قریب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے آؤٹلائن بنائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ہم چھے بارڈی پر آگراف لکھیں گے اس کے بعد ہم اپرچونٹیز کی طرف موو کر گئے اپرچونٹیز میں ہم نے مختلف جگہیں بتائیں کون کون سی اپرچونٹیز ہیں کچھ خوبصورت جگہیں ہیں کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں کچھ آرکیالوجیکل سائٹس ہیں نیشنل مانومنٹس ہیں گیم ریزارڈز ہیں پلیسز آف ریلیجیز سکنی چھیکنس فارڈی فالورز آف آدھر ریلیجنز لائک سکھ اور شرائنز آف صوفی سینٹس ہیں اور پھر پاکستان کی جو ڈیورس جیگوریفی کا لینڈسکیپ ہے اس کے بعد چیلنجز کا ذکر کیا ہم نے ون بی ون ان اڈوکیٹ انفرسٹیکچر ہے کوئر سیکورٹی سیچویشن یہ آپ تمام دیکھ سکتے ہیں چیلنجز کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں ہم نے سیجیشن کو انکارپوریٹ کیا ساتھ کے قریب سیجیشن دی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ان تمام ہر ایک پوائنٹ کو انڈیویجولی بھی ہم اسٹیبلش کرنا ہے اور اس کے لیے براپر پلیس ہے بارڈی پڑاگراف یعنی ہر ایک پوائنٹ پہ بارڈی پڑاگراف ہوگا اور اس میں وہ اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس میں کوئی اور ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا کنکلوجن میں تھوڑا سا آپ نے امید دینی ہوتی ہے آپ نے اور فیوچر کی پرس پرسپیکٹیو دینا پرسپیکٹس دانے ہوتے ہیں تورزم ہیز برائیٹر برائیٹ فیوچر ان پاکستان ایف دی گوزمنٹ ایمپلیمنٹس کی سیجیسٹن گیون ڈی ایسے تورزم ویل ہیب منی ایڈوانی ایڈوانی فر پاکستان تو وہی بات ہم نے کر دی جو ہم نے تورزم میں لکھی ہوئی ہے جو اس کے کنکلوجن میں لکھی ہوئی ہے یہ اس کا انٹرو ہے انٹرو تھوڑا سا ہم ہم نے کمپریہنسیو لکھا تمام پوائنٹس جو کہ ہم نے آوپلائن میں لکھی تمام پوائنٹس کو اس میں کور کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس میں نیچے اپرچونٹیز چیلنجز جو سیجیسٹن ہیں وہ بھی لکھتی ہیں ایک ایک دو دو سنٹینٹسز میں ان کو دال کے تو اس طرح ایک شورٹ سا سمری بنا دیئے ان اوپننگ بے اور اس کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آخر میں آخری سنٹینٹس جو ہے انٹو کا یہ ایتھیس سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کہتا ہے یہ ایسے سٹیٹمنٹ جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ اس ایسے میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی اپروچ کیا ہے اس ایسے کے بارے میں اب ہم نے بات کرنی ہے ایڈوانٹیجز کی کہ اس کے پرموشن کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوں گے تو ہم اب ریپٹلی تو نہیں کیسے لکھ سکتے ایڈوانٹیجز تو یہاں پہ ہم نے ٹرانزشنل پراغراف لگایا دی دیر آر سٹرن ایڈوانٹیجز آپ پر موٹنگ پورزم ان پاکستان دیز ایڈوانٹیجز آر منشنڈ ان دی فالونگ پراغراف سان بائی وان پہلا ہم نے اب سٹارٹ کیا کہ اس سے پاکستان کا ایمج بہتر ہوگا تو اسی ایمج کی اوپر ہم نے بات کرنی ہے اسی پیراگراف اب اس پیراگراف میں صرف ایمج کی بات ہو رہی ہے اور اسی کو سیبلس کیا ہوا ہے سیکنڈ پیراگراف میں ایکانومی کی بات کی ہے کہ ایکانومی میں کیا کنٹریبوشن ہے جڈی پی میں کیا کنٹریبوشن ہے پھر ہم نے ایک رپورٹ کا ذکر کیا ہے ورلڈ ٹریول انڈ ٹورزم کونسل اس کا ہم نے تھوڑا تارف کرایا پھر اس سے اس کا حوالے دیا پھر ہم نے کمپیر کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ یو ایس کے ساتھ کے ان کا جڈی پی میں کتنا کنٹریبوشن ہے اور سپین کے ساتھ کمپیر کیا ہے تو جہاں سے ہم نے یہ نکالا کہ ٹورزم کے سیپ پاکستان جو ہے وہ دو اشاریہ سات پرسنٹ کماتا ہے اس کو مزید بھی ہم جڈی پی میں سی کنٹریبوشن کو بڑھا سکتے ہیں ویڈی پرموشن آف ٹورزم ان پاکستان پھر تیسری بات جو ہم نے اس کے بعد ہم نے کی کیسے بزنس اینڈ امپلائیمنٹ اپاچونٹیز بڑھتی ہیں پھر ہم نے اس میں مالی مثال دی ہوئی ہے کہ وہاں کی جو امپلائیمنٹ اپاچونٹیز ہیں ان کا چالیس پرسنٹ ٹورزم کریئٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی ہے کہ ٹورزم سے پاکستان کا جو کلچر ہے وہ پرموٹ ہوگا ایک پیرا گراف میں پھر ایک پیرا گراف میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جب ٹورزم کو پرموٹ کریں گے تو لا محال طور پر ان جگہوں پر انفرسٹرکچر بھی ڈیویلپ ہوگا آخر میں ہم نے یہ بات کی کیسے لوکل پاپولیشن میں سیوک سینس آئے گا ان کی کمیونکیشن سکل بہتر ہوں گی ان کا ایکسپوزر بڑھے گا اب ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا کیا اس میں اپورچنوٹیز کیا کیا ہیں اپورچنوٹیز کی اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے پھر ٹرانیشن لگائی چونکہ اب ایڈوانٹیجز کے بعد ہم نے اپورچنوٹیز کی بات کرنی تھی تو ہم نے یہ ٹرانیشن لگائی دیار واردی ایڈوانٹیجز آف دیز واردی ایڈوانٹیجز آف پرموٹنگ پورزم پاکستان ناو آئیویل ڈسکس سام آف دی اپورچنوٹیز ان دس کنٹیکسٹ شروع میں ہم نے پہلے پیرا گراف میں بات کی پریسز آف سینک بیوٹی کی جو کہ اپورچنوٹی ہیں تو اس میں ہم نے سواد کلام مالم جببہ شانگلہ بالا کوٹ عیوبیا مری چترال گلکیس ناران تگان کلرکہار سون ویلی گلیات اور پھر اس میں گورا کھل جو دادو میں ہے اور فورٹ مندروج دیرہ غازی خان میں ہے اس کی بھی بات ہم نے کی سیف الملوک ناران بنجوسہ یہ تمام جو ہیں ان پر بات کی پھر اس کے بعد ہسٹوریکل ہیریٹیج کی بات کی ہے کون کون سے ہسٹوریکل ہیریٹیج اپورچنوٹی کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ یہ ٹورزم کو پرموٹ کرے گی بادشاہی مسجد ہے وزیر خان مسجد ہے محبت خان مسجد ہے لہور فورٹ ہے روتاز فورٹ ہے بادشاہی مسجد اچھا پھر ایک دو کے بارے میں ہم نے اس کی ہسٹری بھی بیان کر دی کی کہ اس سے کیا کیا اس میں وہ ہوگا اس کے بعد ہم نے آرکیالوجیکل سائٹس کی بات کی آرکیالوجیکل سائٹس کون کون سی ہیں مہنجو ڈیرو ہے ہڑپا سرکیپ کٹاس راج ٹیمپلز کوڈ ڈی جی جو کہ خیرپور میں ہے تخت بھائی اور ایک دو کی پھر ہم نے ہسٹری بیان کر دی تاکہ اس کو پیرا گراف ہم اس کے اوپر بنا سکیں اور اس کی ہسٹری بیان کر سکیں تاکہ انڈرسٹ کیوں لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے نیشنل منومنٹس ہیں جس میں اجازم ریزیڈنسی ہے پاکستان منومنٹ اسلامی سمیٹ بینار ہے بینار پاکستان اور پھر ہم نے ایک دو کی ہم نے ہسٹری بھی ساتھ ساتھ بیان کی ہوئی ہے گیم ریزارف ایز اپرچنوٹی فر پرموٹن ٹوریزم ان پاکستان اس کے اوپر بات کی ہے پھر اس میں ریلیجیس ٹوریزم کے حساب سے جو سکھوں کی مقدس جگہیں ہیں نرکانہ صاحب میں گرد وارد ہیں ان کی بات کی ہے کرتار پور کریڈور کی بات کی ہے ان کی جو برت پلیس ہے مہاراجہ حریر سنگھ کی اس کی بات کی ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر فیمیس سوفی سینٹس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ان کے شرائنز میں بھی کا پچنوٹی کے طور پہ ہیں کہ ان کو بھی ہم پرموٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش حجوری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اور لال شباز کلندر فرید الدین گانشکر پاک بطن میں تو ان کے جو مزاروں پر میلے بارہ لگتے ہیں ان سے بھی کافی ٹورسٹ کو اٹریک کیا جا سکتا ہے ڈیوارس جغرافی کا لینڈسکیپ کی بات کی ہے اس کو بھی ہم نے بیان کیا ہوا ہے کہ ماؤنٹین بھی ہیں اور ریورس لیکس بیلیز تمام قسم کی جو فیزیکل فیچرز موجود ہیں اب اچونٹیز کے بات ہم نے چونکہ چیلنجز سٹارٹ کرنے تھے تو یہاں پہ ہم نے ٹرانزشن لگائی اور چیلنجز کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ چیلنجز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں لیک آف ایڈوکویٹ انفرسٹرکچر ہے یہ بہت بڑا ہرڈل ہے پور سیکورٹی سیجویشن ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی لیک آف ویل آف سکسیسپل گورنمنٹس پاکستان کی پھر ہم نے بات کی ٹورزم انڈسٹری میں ایک اور چیلنج ہے کہ limited number of hotels and restaurants کی بات کی یہ بھی ایک چیلنج کی طور پہ ہے پھر ہم نے یہ بات کی کہ اگر آپ ڈیویلپ کرتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں ہوتل بناتے ہیں بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو اس سے جو ویجیٹیٹیو کوا ریڈ سرب ہوگا درخت کاٹا جائیں گے تو اس وہ بھی ایک چیلنج ہے اس کو کیسے اپنے مینٹین کرنا ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے یہ بھی ایک چیلنج کے طور پہ سپین کیا ہے آخر میں یہ ایک بیان کیا گیا ہے کہ جو فارن ٹورسٹ آئیں گی اس سے لوکل کلچر کو کیا تھریٹس ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے اس میں بیان کر دیا پھر اب چیلنجز کے بعد ہم نے سجیسشن کچھ دی ہیں اور اس میں پہلا پوائنٹ شہی ہے کہ نئے جو پوائنٹس ہیں ان کو ایڈ کیا جائے ان کا ہم نے مثالیں دی ہوئی ہیں پھر اس میں انسلاسٹرکچر ڈیویلیمنٹ کی بات کی ہوئی ہے پھر ہم نے بات کی ہے اس میں ہوتلز اینڈ ریسٹرنٹس کی جو قوالٹی ہے اس کو بڑھایا جائے کاموڈیشن کی قوالٹی کو بہتر کیا جائے اور اس کے بعد گورنمنٹ کو ایسی پاریسی بنانے چاہیے جیسے ٹوریسٹ کے رائٹس جو ہیں وہ وہ محفوظ محسوس کریں یہاں پہ اس کے بعد سیکورٹی سیچیوشن کی ایمپروومنٹ کو سجیسٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہ در تیرہ میں جی گلگت ناگا پربت والی سائیڈ پہ کوئی دناؤں کے قریب ٹوریسٹ کو مار دیا گیا تھا ٹوریسٹ تو اس کو ساٹھ اٹھ کرنا ضروری ہے سیکورٹی سیچیوشن کو بہتر کرنا ضروری ہے دو کہ ابھی کافی بہتر ہو چکی ہے لیکن اس کو مزید بہتر کیا جائے ان کو سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے ٹوریسٹ کو پھر کی بات کیا اور آخر میں ہم نے بات کی ہے فیصلیٹیشن ڈیسک ہم نے جو کنکلوجن دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ اس میں ہم نے تمام کوئنٹس کو ون بائی ون اسٹیبلش کر دیا ہے کنکلوجن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں کتنے آپ نے جو ہیں جو بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے ایکسپلین کر دی ہیں اسٹیبلش کر دی ہیں اور اسی پیٹرن پر یہ کنکلوجن لکھا گیا ہے یہ بھی ایک قسم کی سمری ہوتا ہے بٹ انہیں کنکلوڈنگ مینر جو کنکلوڈ ایوری پوائنٹ بچیو ڈسکسٹ ان دی بارڈی یہاں پر آپ کوئی نیا آئیڈیا انٹرڈیوز نہیں کراتے اور آخر میں آپ ہوپ اور ہوتے ہیں تھوڑا سا اس میں وہ سیجسن بھی اس میں ڈال دی ہیں اور آخری سنٹنس آپ دیکھیں ایٹس ہوپ دیکھیں ایٹس ہوپ ڈیز ریکومنڈیشن ڈاپٹیڈ بائی ڈی گورنمنٹ ٹوریزم ویل بی پرموٹڈ پاکستان اور پاکستان پاکستان تو یہاں پہ یہ ایسے ختم ہو جاتا ہے ہم ہم نے جتنے بھی پرنسیپل پہلے لیکچر میں بیان کیے تھے ان تمام کو یوز کرتے ہوئے یہ ایسے لکھا ہے نیکس لیکچر ہم بات کریں گے کہ ایسے کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ڈیٹا آپ کو کہاں سے دینا چاہیے اس میں ہم نے پاپولیشن کے حوالے سے اگلے لیکچر میں بیان کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے کتنی دبا دی جو ہیں وہ دھیاتوں میں رہتی ہے کتنی شہروں کیا ہے تو وہ ہم پاپولیشن کے اوپر ہمارا ایک لیکچر نیکسٹ ہوگا تو ہوفلی یہاں پہ ایسے کا لیکچر جو ہیں وہ فیلحال ہم نے دس لیکچر ڈلیور کیے ہیں جن سے آپ کو کافی فیدہ ہوا ہوگا ایندہ بھی ہم ایسے لیکچر ڈیٹ کرتے رہیں گے جس میں کوئی نہ کوئی ہم پریویس پیپرز میں سے ایسے ٹیمٹ کر کے آپ کے لئے یہاں پہ شو کریں گے تاکہ آپ کو تو مٹریل مل جائے اور بوسرا آپ کے لئے پیٹرن کا آپ کو آئی ڈیا ہوتا رہے کہ کس طرح آپ نے کس طرح کے پیٹرن کے اوپر ایسے لکھنا ہے اس پیٹرن سے لکھنے کا فیدہ ہی ہے کہ یہ ایک اردنائی طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اسی سیکنس سے لکھتے ہیں جس سیکنس سے آپ نے آؤٹلائن دنائی ہوتی ہے اب جس اب آپ اس میں جو آؤٹلائن دیکھ سکتے ہیں آؤٹلائن کا جو جو نمبر ہے اسی حساب سے ہی لیٹ سے پہلے ہم نے ایڈوانٹیجز میں پہلا پیراگراف اس کے بارے میں تھا سافٹ میس کے بارے میں دوسرا پیراگراف جو جو جی ڈی پی کے بارے میں تھا تیسرا پیراگراف بزنس اینڈ اپلانمیٹ اپنیوٹس کے بارے میں تھا سیکنس سے بھی بھوئی رہتا ہے جو آپ کا آؤٹلائن کا سیکنس اور کوئی آپ نے اس میں پوائنٹ میس نہیں کرنا جس پہ آپ اپنے بارڈی پیراگراف نام ملا ہو تو اپنا خیار رکھیں اور ویٹ فاردی نیکسٹ لیکچر بہت شکریہ